اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لفظی ترجمہ دیکھیں گے آل امران آیت نمبر 55 سے اِذْ قَالَ جَبْ كَهَا اللَّهُ 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 نِي يَا ایسَى اے ایسَى انی بے شک میں متوفی پورا پورا لینے والا ہوں کا تجھے اور روٹ ورڈ ہے وَوْ فَا يَا وَا اور رَافِعُ اُٹھانے والا ہوں رَا فَا عَيْن سَهَى کَا تُجھے اور تجھے اُٹھانے والا ہوں اِلَيَّ اَپنی طرف وَا اور مُتَحِّرُ پاک کرنے والا ہوں کا تجھے مِنَ الَّذِينَ اُن لوگوں سے جنہوں نے کفر و کفر کیا وَجَعِلُ اُرْ بَنَانے والا ہوں الَّذِينَ اُن لوگوں کو جنہوں نے اِتَّبَعُ پیرْوِ کی کا تیری فَوْقَ اُوپر الَّذِينَ اُن لوگوں کے جنہوں نے کفر و کفر کیا الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک ثم پھر الَيَّا میری طرف ہی مَرْجِعُ لَوْتْنَا ہے کُمْ تُمhارا تمہارا لوٹنا ہے فَا تو احکمو میں فیصلہ کروں گا بَيْنَا درمیان کُمْ تُمhارے تمہارے درمیان فی ما ان باتوں میں جو ان باتوں میں آپ ریکٹ میں لکھنے میں جو کُن تم تھے تم فی ہی اس میں تختلفون تم اختلاف کرتے نیکسٹ آیت فَا پس اَمَّا رَحِي الَّذِينَا وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا فَا تو اُعَذِّبُوا میں عذاب دوں گا ہم انہیں عذابا شدیدہ سخت عذاب فِي الدُنْيَا دُنْيَا مِي وَالْآخِرَتِي اور آخِرَتْ مِي وَمَا اور نَهِي لَهُمْ لِيَئِ اُنْكَ ہوگا مِنْ نَاصِرِينَ کوئی ناصر کوئی مددگار نیکسٹ آیت وَأَمَّا الَّذِينَا اور رہے وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وَعَمِلُوا اور عمل کیے الصالحات نیک فَا تو يُوَفِّي وہ پورا پورا دے گا ہم انہیں وَوْفَا یا سے ہے وَفَا تو وہ پورا پورا دے گا انہیں اجور اجر ہم ان کے ان کے اجر وَاللَّهُ 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 لَا يُحِبُّ نہیں پسند کرتا اَفْظَالِمِينَ ظَالِمَوْا کو نیکسٹ آیت ذَالِقَ یہ نون سے شروع رہا ہے نَتْلُو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں ہُو اسے ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں اسے عَلَيْقَ عَابْ پر مِنَ الْآيَاتِ آیتوں میں سے یعنی آیتیں ہیں وَالذِّكْرِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اور حِکْمَتْ وَالِ نَصِيحَتْ ہے نیکسٹ آیت اِنَّا بے شک مَثَلَ مِثَال عیسیٰ عیسیٰ کی اِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ کی نَسْتِيق کَمَثَلِ آدَم آدَم کی مِثَال کی طرح ہے قَلَقَ اس نے پیدا کیا ہُو اسے اس نے پیدا کیا اسے مِن تُرَابٍ مَتْتِي سے ثُمَّا پھر قَلَا کہا لَهُ اسْكُو كُنْ حُجَا فَتُو يَكُون وہ ہو گیا نیکسٹ آیت الحق حق ہے یعنی یہ بات حق ہے مِن ربِّكَ تیرے رب کے طرف سے فَلَا تُوْنَا تَقُن تُمْ هُوْنَا مِنَ الْمُمْتَرِين شک کرنے والوں میں سے الحمدللہ آج کا سبق آپ سب کے لئے بڑا آسان رہا ان آیات کی تفسیر سن لیتے ہیں تفسیر آیت نمبر 55 جب اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے یا عیسیٰ انی متوفیقہ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں یعنی جو الزامات وہ عیسیٰ علیہ السلام پر لگاتے تھے ترہ ترہ کے الزامات ان سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا نیکسٹ آیت میں آیت 56 پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا لیکن ایمان والوں اور نیک آمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ذَلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہی ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے پھر اس کے بعد آیت 59 میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال خوبہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا ہو جا پس وہ ہو گیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ یعنی تیرے رب کی طرف سے یہی حق ہے خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا فَلَا تَقُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا تو یہاں پر ایک بہترین مثال دی گئی ہے کہ جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا کیے گئے ہیں تو آدم علیہ السلام کی طرف دیکھو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنا باپ بلکہ بنا ماں ماں اور باپ دونوں کے بنا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو پس وہ ہو جاتی ہے تو واقعی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا پکا اور کامل ایمان اطاف فرمائیں کہ ہمارا ایمان کبھی نہ ڈگمگائے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھیں جو ہمیں ہمیں ہمارے ایمان کے متعلق آ کر کئی وسوسیں دالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ان چالوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اور ہم سب کے ایمان کو پکا کریں اور مرتے دم تک ہمیں ایمان پر خائم رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اذ قال اللہ یا عیسی اینی متوفیک ورافعک ایلی ومطهرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا محفوء إلى يوم القیامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فیما كنتم فيه تختلفون فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمٍ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنٌّ فَيَكُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْحَقُّ مِنْ